اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا کون اللہ کے نام پہ کچھ دے دو باجی اللہ بھلا کریں پانی بلا دو باجی ٹھیک ہے میں پانی آپ کو دیتی ہوں کون ہے تم کیا چاہتے ہیں تم جلتی سے وہ بیگ نکال جو رات کو ترے ہمیہ لائے بھائی ہمارے گھر کچھ نہیں ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہم بہت غریب لوگ ہیں یہ فلمین اگر میرے سامنے سب جاندام تمہارے ڈرام ہیں جلتی سے وہ مجھے بیگ دکھا واننا میں نے یہی ٹھوک دینا تجھے بھائی مجھے گولی مت مارو میں آپ کو دکھاتی ہوں آو میرے ساتھ اچھا اس چار پی کی نیچے ہے پڑے آجا تو ہاں یا جلتی سے گھر کے باہر آجو کام ہو گیا امی یہ کون ہے بھائی میرے بچے کو چھوڑ کے جاؤ بیک لے جو میرے بچے چھوڑ اللہ کا باس تو میرے بچے کو چھوڑ دو یا جاور بھائی تین مہینے ہو چکے ہیں میں بہت پریشان ہوں میرے گھر ایک فقیر خریت مانگنے آیا ہے اور میرے بچے کو بھی اٹھا گیا ہے میری بیگم کو بھی مار گیا ہے اور میرے پیسے بھی اٹھا کے لے گیا ہے کوٹ کا چہریوں کے تھانوں کے میں چکر کھا کھا کے پریشان ہوں میں کہاں جاؤں میری کہیں سنی بھی نہیں جاری کون سا دروازہ جا کے میں کھٹ کٹا ہوں ہاں جی تو یہ تھی ایک درد بری اور سچی داستان جو ان لوگوں کے ساتھ گزری اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایک گھر میں جائے اور وہاں جا کے نصیت کرے کہ جب کوئی فقیر آپ کے درد پہ آئے تو اس کے لئے دروازہ مت کھولے نہ جانے کون سا انسان بہروپیہ ہو اور وہ آپ کو تباہ و برباد کر جائے آپ کو لوٹ جائے یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ گزری وہ آپ کے ساتھ نہ گزرے تو لہٰذا اس کہانی کو اتنا شیئر کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور وہ اس کہانی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر سکیں